اِلَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کراچی کو en define کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی غور کیا آپ نہیں یہ ہر اس بستی کے لیے ہے جہاں پہلے خوفِ خدا اللہ موجود تھا ابھی ہمیں بچا وقت ہے صرف ازان ہوتی ہے پانچ وقت اور جماعت ہوتی ہے اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور اس کے باب وہ نماز بھی کیسی ہے کیا وہ نماز ان نمازیوں کو تنہا ان الفاشائی والمنکر کرا رہی ہے کہ نہیں کرا رہی ہے تنہا ان الفاشائی والمنکر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ کو یعنی بری باتوں سے اور بیہیائی کی باتوں سے اور ہر بری بات سے منکر میں سب شامل ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ نماز تمہاری تم سے تمہیں کیا دے گی تمہیں بچا لے گی تنہا ان الفاشائی والمنکر جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر سے ہم اللہ کا ادراک کر لیں گے تو پھر ہم میں ایک ایک بات کا جواب دیجئے کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے اس وقت آپ کے چاروں طرف کتنا جھوٹ ہیں کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے آپ گوھر کیجئے اپنے اپنے دلوں میں جھاکیے ہم جھوٹ بول کر کس کو دھوگا کیا اللہ سے چھپا لیں گے اللہ سے چھپ جائیں گے اللہ جو آپ کے دلوں کا حال جاننے والا ہے علیم ہے اور خبیر ہے مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے just think about it اور deliberately جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو کیا کر رہا ہے اللہ کا انکار کر رہا ہے نا منافقت کر رہا ہے منافق کی definition میں کذب ہے پہلے ہی رکو ہے شاید دوسرا رکو سورہ بقرہ کا تو کیا اب آپ اپنے اٹھگر نظر دوڑائیے اور یہ سوچیں کہ کتنا جھوٹ بولے جا رہا ہے وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا خوب رسک مل فراوانی ہے رسک کیوں آپ اللہ کے حکامات کی خیال کر رہے ہیں ایک پتہ نہیں شاید میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں ایک زمانہ تھا کہ یہ برے صغیر پر وہ بھی اتحاج کر رہی گورہ حکومت کر رہا تھا اور کوئی جرم ہوتا تھا تو وہ تلاش کرتا تھا سو سال پہلے پیچھے لے جائیں تو وہ تلاش کرتا تھا کہ کوئی مسلمان ویٹنس مل جائے وہ جھوٹ نہیں بولے اس کی ابزرویشن یہ تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا اور ہم کیا ہیں ہمارے چاروں طرف کیا ہے غور کریں یہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل جو کہ سترمی سورت ہے قرآن کی اس کی آیت نمبر 58 ہے وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا قَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مَسْتُورًا یہ ہے وہ زمانہ جہاں ہر وہ بستی حلاق کی جانی ہے بڑی ہر وہ بڑا شہر وہ ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے احکامات کی کھلی نافرمانی ہو رہی ہے میں اپنی طرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں آیت نمبر 58 سورہ بنی اسرائیل وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْنُمْ اللہ تعالیٰ اپنے لئے کہہ رہے ہیں نَحْنُمْ مُحْلِكُوهَا ہم سب کو حرا کریں گے قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت میں نہیں کیا ہلاکت کی بات نہیں ہو رہی ہے اور یہ زمانہ کیا ہے قَبْلَ قِيَامَةِ اینڈ ٹائمز یا پھر شدید عذاب دیں گے قَانَ ذَا لِكَ فِي كِتَابٍ مَسْتُورًا اور یہ کہاں لکھا بھائے یہ کتابِ مَسْتُورًا کیا ہے لوحے محفوظ اب میں آپ کو اب آپ یہ سمجھئے کہ آپ آپ کی ایک اور اس میں ہونا چاہیے رشت سے پہلے کیسے سنا ہوں والی یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ سواد کی آیت نمبر ٹوینڈی سکس آپ کو میں آپ کا آپ کا موڈ آف گورننس سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں میں نے رکھایا تو تھا سورہ سواد جو ہے وہ تھرٹی ایٹ ہے سورہ سورہ نمبر ٹھرٹی ایٹ ہے اور آیت نمبر ٹوینڈی سکس بڑی مزید کی آیت ہے یا دعود اِنَّ جَالْنَاكَ خَلِیفَةً فِدْعَرْت اے دعود ہم تمہیں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہے ہیں میننگ اختدار دینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِبِ الْحَقِّ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے گا حق کیا ہے سب سے بڑا حق کیا ہے اگر وہ میرا خالق ہے اگر وہ میرا مالک ہے اگر وہ مجھے رسک دیتا ہے اس نے مجھے یہ زندگی دی ہے وہ میری موت کا مالک ہے میں اپنے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا اور اگر میرا وقت آگیا ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا میرا اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کا رب ہے یہ ہے وہ اللہ آپ اس کائنات میں شاید ایک انتہائی باریک سے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں یہ ہے اللہ کا حق ٹھیک ہے یاد آودو انہ جالنا کا خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق میرے پاس حق کیا ہے اللہ اللہ کا رسول یہ قرآن اور رسول اللہ کی حدیث رسول اللہ نے کیا کہے میں تمہارے درمیان دو تھی جنس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑے رہنا کبھی گمراہ نہیں ہو گئے ایسے ہی ہے نا بھئی تو ہم نے پکڑا بھائے ہمارا کوئی قانون اللہ کے قانون کے مطابق ہے ہم نے تو اللہ کو اللہ اکبر کیے ہی نہیں ہے ہے نا اب اس کا اللہ تعالیٰ اب اس کے ساتھ اس میں ٹکڑا کیا لگایا ہے وَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا اپنی خواہشات کی پیروی مت کرنا ایسا حکم نہیں لگانا جو تمہارے خواہش سے منسلک ہو اور جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہو اِنَّ الَّذِينَ يَذِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہیں اللہ کے راستے سے لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان کے لئے کیا ہے شدید عذاب بِمَا نَسُوْ يَوْمَ الْحِسَابِ اس لئے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ ان کو جواب دہی کرنی ہے ہم روز قیامت کو بھی بھول گئے ہیں ابھی میرے میرا اسسسٹنٹ تھا وہ سنا رہا تھا کہ سر میں نے کسی سے کہا کہ یار کچھ تو اللہ کا خوف کرو تو جواب کے رشوت کی کوئی بات ہو رہی تھا جواب کے ملتا آج ہماری باری ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا خوف وہ وہیں دیکھی جائے گی اسٹائل دیکھیں وہاں کی وہیں دیکھی جائے گی can you imagine this mindset اور اگر یہ پتہ چل جائے زرداری صاحب کے پاس کتنا ایمان ہوگا ان کو پتہ ہے کہ وہ بیما نسو یوم الحساب یا نواز شریف صاحب کو یا امران قان صاحب کو وَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا فَيُذِلُ لَكَ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَذُلُّونَ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ أَذَابٌ شَدِيدٌ بیما نسو یوم الحساب اب ایک حکمران ہے آپ میں سے کوئی اس میں آرگیو کرے گا کہ سودھرہ میں سودھرہ میں نہیں ہے آپ نے تو حرال کر لیا ہے